کام تین رکنی آڈیو لیکس کمیشن نے کام روک دیا اور سپریم کورٹ کا جوڈیشل آرڈر ہے اس لیے مزید کام جاری نہیں رکھ سکتے جسٹس کازی فائز عیسیٰ کی جانب سے کہا گیا ایٹارنی جنرل صاحب ہم معذرت خواہ ہیں جسٹس کازی فائز عیسیٰ نے کہا سپریم کورٹ نے کال حکم جاری کرتے ہوئے کمیشن کا نوٹیفیکیشن اور کارروائی روک دی تھی جسٹس کازی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں کام تین رکنی آڈی آڈیو لیکس کمیشن نے کام روک دیا ہے سپریم کورٹ کا جوڈیشل آرڈر ہے اس لیے مزید کام جاری نہیں رکھ سکتے ایٹارنی جنرل صاحب ہم معذرت خواہ ہیں سپریم کورٹ نے کال حکم جاری کرتے ہوئے کمیشن کا نوٹیفیکیشن اور کارروائی روک دی تھی جسٹس کازی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں کائم تین رکنی آڈیو لیکس کمیشن نے کام روک دیا ہے اسی پر بات کریں گے اپنے نمائندے نائیم ازکر ہمارے ساتھ ہیں جی نائیم کہیے گا تین رکنی آڈیو لیکس کمیشن نے کام روک دیا مبینہ آڈیو کی تحقیقات کے لیے قائم کا ذاتی نے اسی کمیشن کا ادلاس آج ہوا اور سپریم کورٹ کی اماز میں یہ ادلاس ہوا سچی جسٹس کازی فائز عیسیٰ اور اس کے علاوہ چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ اور چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ بھی اس کمیشن کے ممبران کے طور پر اس ادلاس کے شامل تھے جب یہ پروسیڈنگ ساتھ تو جو اس کمیشن کے صدرہ ہے کاری فائز عیسیٰ انہوں نے اٹرانی جنرل کو رکم پر بلایا اٹرانی جنرل نے رکم پر آیا تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا آرڈر ہے کل کو اس کے آرڈر ہو گیا ہے جس پر اٹرانی جنرل نے کہا جنرل کل ایک آرڈر آیا ہے اور سپس کورٹ کے جسٹس کی صدرہی نے ملتے ہیں جس پر اٹرانی جنرل نے یہ عدالتی تحریری حکم نامہ جو ہے وہ پڑھ کر سنایا قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ سپریم کورٹ نے کل کے تحریری حکم نامے میں میرا کیس کا ذکر کیا ہے میرا کیس کے حقائق یقصر مختلف ہیں میری اہلیہ نے جائدادوں کی ملکیت سے انکار نہیں کیا تھا میری اہلیہ کا کیس یہ تھا کہ جو شخص ہمارے خلاف سپریم کورٹ میں کھڑا ہے اسے کسی نے کھڑا کیا ہے یہ مناسب بات ہے کاملکم جسٹس منصور علی شاہ کا خیصلہ پورا تو پڑھنا چاہیے تھا جسٹس فائز عیسیٰ کا مزید کہنا تھا دوسروں کی عزت ہے تو ہماری بھی عزت ہونی چاہیے زیادہ نہیں تو کاملکم تھوڑی بہت ہماری عزت ہونی چاہیے ایک گواہ خواجہ تاریخ رحیم نے ہمیں ایمیل کی اور انہوں نے ایمیل میں لکھا ہے کہ جب آپ خواتین کے بیانات ریکارڈ کرنے لاہور جائیں گے میں نہیں آ جاؤں گا خواجہ تاریخ رحیم نے کہا سبی مسائل کے باعث ہے وہ اسلامباد میں پیشن نہیں ہو سکتے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ بھی اپنے ریمارکس میں کہا کہ حکومن نے مجھے ایک تاسک دیا اس لئے ہم بیٹھے ہیں اور جنرل کا حرف پڑھے ہم آئین و قانون کے تابع ہیں نے بھی پوچھا کہ جو پیٹیشنرز ہیں کیا وہ یہاں پر موجود ہیں اور اٹرنی جنرل نے کہا کہ وہ پیٹیشنرز موجود نہیں ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ہم پریسٹس کرتے تھے تو اس طرح ہوتا تھا کوئی آرڈر ہوتا تھا تو ہم عدالت میں پیش ہوتے تھے اور جسٹس آپ کو بتا دیتے تھے کہ یہ جسٹے آرڈر ہے آپ کالوائی بھوک دے کہتے ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ آج تو کتنی بھی ذہمت گوارہ نہیں کی جسٹس اٹرنی جنرل نے جو بتائے گئے پیرا گرافت سے وہ پڑے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا آری وہ سکھیج ہی نہیں آئی کہ ہم کر رہے تھے ایک گوارہ اس پر موجود ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے عبدالقیون کی ذیکی کو روسٹنگ پر بولایا اور ان سے پوچھا کہ آپ کو کوئی نوٹس گیا ہے تاہم اور انہوں نے عبدالقیون کی ذیکی سے کیس کے حوالے سے ابھی کچھ نہیں دریافت گیا تاہم اٹرنی جنرل کنکلوڈ کرتے ہوئے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اٹرنی جنرل نائم جس طرح سے آپ بھی بات کریں تین رکنی آڈیو لیکس کمیشن نے کام روک دیا ہے تو کیا آج کی کارروائی کا کوئی حکم نامہ جاری کیا گیا نائم اسکر سے رابطہ کریں گے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں قائم تین رکنی آڈیو لیکس کمیشن نے کام روک دیا ہے سپریم کورٹ کا جیڈیشل آرڈر ہے اس لیے مزید کام جاری نہیں رکھ سکتے